اسلام علیکم دی اے جی سر میرا نام سارا گول ہے میری ریکویسٹ ہے دی اے جی سر آپ سے کہ پلیز 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 مجھے انصاف چاہیے آج تین دن ہو گئے ہیں میں لگتار تھانے میں جا رہی ہوں یہ صبح ہفتے ہفتے کی صبح چھبیس تاریک کی بات ہے ساڑھے نو بجے کی میں اپنے کام پر جا رہی تھی سر میری بہنوئی نے پیچھے سے آ کر مجھ پر اٹیک کیا ہے میری آپ آنکھ دیکھ سکتے ہیں میرا مو دیکھ سکتے ہیں میرے ناک کی ہٹی دیمیج ہے لیکن میری کوئی نہیں سن رہا ہمیں تین دن سے لگتار تھانے جا رہی ہوں اس سے مجھے راستے میں کھڑا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ کمیز کا ہاں تک پھٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مجھے کتنا مارا ہے یہ میرے نیل ہے میرے پورا جسم ڈائمیج ہوا ہے پورا جسم میرا ڈائمیج ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیئے مجھے انصاف چاہیئے میں جب بھی محمود آباد تھانے میں جاتی ہوں وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ اتھینڈک نہیں ہے میں آج اپنا ایکسرہ لے کر گئی ہوں ناک کا میرے ناک کی ہٹی ڈائمیج ہوئی ہے لیکن وہ لوگ وہ بھی نہیں مان رہے ہیں باقی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ مجھے انصاف چاہیئے میں بہت غریب ہوں میرے پاس پینسے نہیں ہیں بالکل بھی میرے ہزبین مزدور ہیں میرے چھوٹی چھوٹی چاہے بچے ہیں اور اس بندے نے مجھے روڈ پر کھڑا کر کی یہ بات بولی تھی کہ میں تجھے تھانے میں بھی ننگانا چاہوں گا تو جہاں تک جو مرضی کر لے اس نے کہا کہ میرے اتنے سورسز ہیں کہ مجھے تھانے میں بھی ننگا کروں گا باقی اس نے پوری روڈ پر مجھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گرمان کا ہاتھ تک پھٹا ہوا ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ بولتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے صرف آپ سے انصاف چاہیے نہیں تو یہ بندہ مجھے پھر مضبور کر رہا ہے کہ جب ظاہر ہے مجھے انصاف نہیں مل رہا ڈیا جی صاحب تو میں خود کو آگ لگا کر میں میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے صرف انصاف چاہیے کیونکہ میرے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں میں اس واجر میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی کیونکہ مجھے اتنا مارا ہے اس نے میں صرف آپ سے انصاف چاہیے ہوں بس مجھے انصاف چاہیے یہ تین سے تین دن ہو گئے مجھے ڈاکٹر نے بیڈراز بولا تھا کیونکہ میرے جسم کے جگہ جگہ زخم ہوئے میں اس نے مجھے اتنا مارا زمین پر لٹا کر